اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ خدا کرے کہ سب بلکل خیریت سے ہوں اور بہت اچھے سے ہوں میں اپنی فوڈ سٹورج کی شاپنگ ہمیشہ اکھٹے کر لیتی ہوں پورے ہفتے کے لیے پھر چاہے وہ ویجیٹیبلز ہوں یا فروٹس ہوں یا میٹس وغیرہ ہوں تو میں نے اس ہفتے جب اپنی شاپنگ کی تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ سے یہ ڈیٹیل ویڈیو بنا کے شیئر کیا جائے اس میں بہت ساری ایسی ٹپس ہیں آئیڈیاز ہیں جو کہ آپ کے بہت کام آنے والی ہیں تو ویڈیو میں میرے ساتھ رہیے گا فوڈ سٹورج کا جو مین سب سے بڑا حصول ہے نا ٹپ نمبر ایک کہ آپ کی چاہے فیملی چھوٹی ہو بڑی ہو آپ ہمیشہ اکھٹے آپ شاپنگ کر لیں پورے ہفتے کے لیے کم سے کم ایک ہفتے کے لیے سمان تو آپ سٹور کر لیں اس سے آپ کو فائدہ یوگا کے اینی ٹائم آپ کے پاس تمام چیزیں موجود رہتی ہیں آپ کو بار بار بزار بھاگ بھاگ کے جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے یا آپ مہنگی سبزیاں بیچ میں نہیں خریدتے ہیں ورنہ اگر آپ دروازے پہ جو ٹھیلے وغیرہ آتے ہیں سبزی کے آپ ان سے لیتے ہیں یا مولے کی دکان سے لیتے ہیں تو وہ آپ کو کافی مہنگا پڑتا ہے اور اس سے دوسرا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کے پاس آپشنز ہوں گے بہت سارے کبھی اگر آپ کے پاس اچانک مہمان آ جائے کبھی آپ کا کچھ نہیں پکانے کو دلچارہ ہے تو آپ انہی آپشنز میں سے کوئی بھی ایک آپشن آپ استعمال کر سکتے ہیں اور میں ہمیشہ شاپنگ کے لیے جو بزار جاتی ہوں وہ میں جو بچت بزار ہوتے ہیں وہاں سے میں شاپنگ کرتی ہوں تو آپ اس کے لیے سبزی منڈی جو آپ کے قریبی گھر کے قریب ہے سبزی منڈی وہاں سے آپ لے سکتے ہیں یا جو بچت بزار ہوتے ہیں آپ وہاں کا بھی انتخاب کر سکتے ہیں یہ آپ کو یہاں آپ کو ہمیشہ تازہ سبزیاں ملیں گی اور سسسی بھی ملیں گی اچھا یہاں بھی جو میں ہرے پتے والی جو سبزی دکھا رہی ہوں ہری پیاس جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں تو اسے میں نے پولیسن کے بیگ میں ہی میں نے اسے رکھ گیا تھا کیونکہ مجھے دوسرے دن اس کا فرائیڈ رائز بنانا تھا تو اگر میں اسے دھو کے کٹ کر کے رکھتی تو اس کے جو خراب ہونے کا پروسیس ہوتا ہے نا وہ بہت تیز ہو جاتا ہے تو چیزوں کو کبھی بھی سبزیوں کو گرین پتے والی سبزیوں کو کبھی بھی آپ پانی نہیں لگائیں اور انہیں کٹ کر کے نہ رکھیں اس سے جو ہے نا یہ جلدی گلدیاں سڑنے لگتی ہیں اور ٹپ نمبر دو کہ جتنے گرین ویجیز ہوتی ہیں نا پتوں والی ان کو آپ پہلے پکا کر ختم کریں ٹھیک ہے اچھا ٹپ نمبر تین کہ جو اس طرح کی سبزیاں ہوتی ہیں جیسے مٹر ہے یہ زیادہ جگہ گھرتی ہے تو میں ہمیشہ مٹر کو چھیل کے میں اس کو فریزر میں سٹور کر لیتی ہوں اس سے ہوتا یہ ہے کہ ایک تو جگہ بھی کم گھرتا ہے اور آپ کے پاس ہمیشہ جو ہے وہ مٹر رہتی آپ نے مٹر چاول بنانا ہو کیما مٹر بنانا ہو مٹر پانیر بنانا ہو یا مٹرالو بنانا ہو آپ کے پاس آپشنز رہتے ہیں اچھا ٹپ نمبر فور کہ جب بھی آپ سبزیاں خریدیں تو آپ اپنے دکاندار کو بول دیں کہ آپ کو بیغر پانی چھڑکی ہوئی سبزیاں دیں جس میں پانی نہ چھڑکا ہوا ہو اور وہ ڈرائے ہوں تو آپ نے دیکھا بھی گاجر بھی دیکھی میری اور جو ہری پیاز ہوتی ہے یہ بھی دیکھی پہتے ہیں بلکل ڈرائے لیے اس میں کوئی بھی پانی وغیرہ نہیں ہے اچھا ٹپ نمبر پانچ یہ جو گرین مسالہ ہوتا ہے یہ میں اس طرح سے سٹور کرتی ہوں کہ میں اس کو یا تو کسی کپڑے میں لپیٹ کے سٹور کرتی ہوں یا پھر جو کچن ٹاول ہوتا ہے اس میں لپیٹ دیتی ہوں یا ٹیشو پیپر میں لپیٹ دیتی ہوں لیکن میں اس میں پانی نہیں ڈالتی اس کو دھو کر کبھی بھی نہیں رکھتی ہوں کیونکہ اس طرح یہ گل سڑ جاتا ہے فوراں جس کا گلنے کا جو پروسیس ہے نا وہ تیز ہو جاتا ہے مٹر کو بھی میں ابھی ہی یہاں پہ اسی ٹائم میں چھیل کے اور اس کو بھی میں ایک باکس میں رکھ کے میں سٹور کر دوں گی اچھا یہاں پر میں لائیں ایک بہت ہی کام کی چیز جو کہ سردیوں میں آتی ہے اور یہ علمیہ کا بہت بڑا توفہ ہے ہمارے لیے یہ حلدی کچھی حلدی تو سردیوں میں یہ آنا شروع ہو جاتی ہے تو میرے گھر میں تو چھ مہینے جو ہے یہی کچھی حلدی استعمال ہوتی ہے اور یہ خراب بھی نہیں ہوتی ہے میں سے آپ کو صاف کرنے کا طریقہ بتاؤں گی آپ اسے کچن میں ہی اپنے رکھ سکتے ہیں اور اس میں نہ فنگس لگتا ہے نہ ہی گلتی سڑتی ہے انٹی آکسیڈنٹ ہے اس لیے اس میں بیکٹیریہ وغیرہ بھی نہیں لگتا ہے اس کے علاوہ یہ ادرک ہے ادرک میں بھی بہت مٹی ہوتی ہے کیونکہ یہ وہ سبزیاں ہیں جو کہ زمین کے نیچے ہوتی ہیں جڑھ والی سبزیاں تو ان میں بہت مٹی ہوتی ہے تو ان کو صاف کرنے کا میں طریقہ بتاؤں گی شکرکندے شکرکند بھی میں اکھٹے لیا آتی ہوں ہر ہفتے میری ہیں شکرکند آتی کیونکہ شکرکند کے جو پراتھے ہوتے ہیں وہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور بہت ہیلدی ہیں صبح ناشتے کے لیے بچوں کے لنچ باکس کے لیے میں آپ سے اس کی ریسیپی بھی شیئر کروں گی مزیدار ہونے کے ساتھ بہت ہیلدی پراتھے ہوتے ہیں شکرکند کے اچھا اسی طرح پیاز وغیرہ آلو اور لیسن یہ تمام چیزیں جو کہ ہماری ہیں ڈیلی بیسز پر سمال ہو رہی ہوتی ہیں یہ جب آپ اکھٹے خریج لیتے ہیں تو آپ کو بہت سستی مل جاتی ہیں یہ دیکھیں آلو جو ہے نا جب آپ سردیوں میں لیتے ہیں تو ان میں کافی مٹی ہوتی کیونکہ یہ سٹور کی ہوئے نہیں ہوتے ہیں کھیج سے آ رہے ہوتے ہیں تو ان میں کافی مٹی زیادہ مقداد ہوتی ہے بنیزبت گرمیوں میں جو آلو آتے ہیں تو ان کو بھی میں ساف کرنا آپ کو دکھاؤں گی اچھا جو ادرا کہنا یہ بہت بڑا ایک ٹکڑا تھا تو میں نے اس کو توڑ کے چھوٹے ٹکڑوں میں رکھ لیا تھا اور اس کو پانی میں میں بھگو کے رکھ لوں گی تاکہ اس میں جو مٹی وغیرہ جو چپکی بھی ہے وہ نرم ہو کے الگ ہو جائے اسی طرح یہ جو شکرکن دے اسے بھی میں اچھی طرح دھولوں گے لیکن ایک بات آپ کو یہاں پہ میں ٹپ دوں گی یہاں پر کہ جب بھی آپ آلو اور شکرکن کو دھوئیں تو آپ اسے ایک ہفتے کے اندر اندر استعمال کر کر ختم کر دیں کیونکہ دھونے سے اس میں جو موسشر ہوتے ہیں وہ اس میں رہتا ہے سکھنے کے بعد بھی رہتا ہے اور آپ کا جو آلو اور شکرکن دے اس کے گلنے کا پروسس تیز ہو جاتا ہے تو اسے ایک ہفتے میں ختم کر دیں لیکن اگر آپ زیادہ تعداد میں خریدتے ہیں زیادہ مقدار میں لیتے ہیں آلو اور شکرکن تو آپ اسے دھوئیں نہیں اور اسی طرح مٹی سمیت رکھ دیں بغیر دھوئے اگر آپ رکھیں گے تو یہ پندرہ دن بھی خراب نہیں ہوتا تو دھونے کے بعد آپ اسے استعمال کر لیں ایک ہفتے کے لیے اسے میں نے اچھی طرح واش کر لیا ہے اور ایک سٹینر میں رکھیں میں نے کچن کے کاؤنٹر پر رکھ دیا تاکہ یہ اسے کھلی ہوا میں رکھ دیا تھا تاکہ یہ ڈرائے ہو جائے بلکل اور جب یہ ڈرائے ہو جائے گا تب میں اسے سبزی کی ٹوکری میں یا جو آلو پیاس کی ٹوکری ہوتی ہے اس میں رکھوں گی شکرکن کو میں نے بہت پانی سے دھویا ہے اور اس میں سے ابھی بھی مٹی نکل رہی ہے ان تمام سبزیوں کو اسٹینر میں رکھ کے آپ پھیلا کے رکھیں کسی جگہ پہ تاکہ ان کا جو پانی سوک جائے اچھا یہ جو حلدی ہے یہ بہت بڑے بڑے پیس ہیں تو اس کو بھی میں توڑ لوں گی تاکہ اس میں بھی جو مٹی وغیرہ جمی بھی اندر وہ سب آسانی سے بہ سکے اچھا حلدی ہے ایسی چیز ہے جس کو آپ دھوئیں یا پھر مٹی سمیت رکھیں اس میں فنگس نہیں لگتا ہے یہ میرا اپنا تجربہ ہے بلکل میں اس کو چھ مہینے استعمال کرتی ہوں خریدنے کے بعد تو اس میں بلکل فنگس نہیں لگتا تو آپ اسے دھو کر بھی رکھ سکتے ہیں سٹور کرنے کے لیے اور یہ تو اتنا بڑا توفہ اللہ میاں کا کہ اگر آپ روز آنا ایک کھانے کا چمچہ حلدی یہ جو کچھی حلدی ہوتی اس کو بارک پیسٹ بنا کر اگر آپ دودھ میں ایک کب دودھ میں آپ روز آنا پیئیں تو یہ کینسر سے بچاؤ کا بہت اچھا ذریعہ ہے اور انٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے جسم کے اندر جتنی بھی خرابیوں ہوتی ہیں ان کو رپیئر کرتا ہے ادرک کو بھی میں نے اسی طرح سے جو بھیگی وی ادرک تھی اسے میں نے ہاتھ سے اچھی طرح سے مل کر ایک اسٹینر میں رکھ دیا تھا تاکہ اس کا جو پانی ہے وہ ڈرائے ہو جائے تمام چیزوں کو تمام یہ جو سبجیوں ہوتی ان کو میں نے ڈال دیا ہے ٹوکری میں اچھا جب آپ اس طرح سے کوشش کریں کہ جب آپ دھوکے رکھیں آلو اور شکرکن تو اسے کھلے ایریے میں رکھیں جہاں پہ ہوا ہے کیبنٹ کے اندر یا ایسی جگہ پہ جہاں پہ اندھیرہ ہوتا ہے اور ہوا کا گزر نہیں ہوتا وہاں پر نہ رکھیں بہتر ہے کہ اسے گیرلی میں یا ٹیریس میں جہاں دھوپ اور ہوا آتی وہاں پہ رکھیں اچھا میں میٹ کی شاپنگ بھی ایک ہی ساتھ کر لیتی ہوں آپ اپنی فیملی کی حساب سے اپنی ضرورت کے حساب سے آپ میٹ کی شاپنگ کر لیں جو آپ کی ضرورت ہے تو کیونکہ آج کل سردیاں ہیں اور سیزن ہیں تو طاقت کے لیے بھی اور ٹیسٹ کے لیے بھی اور سردیاں بہت اچھا موسم ہوتا ہے ہڈی گوڈی کے لیے تو میں ہڈی گوڈی بھی میں لے کر آگئی تھی جب آپ کے پاس اتنے سارے آپشن ہوتے تو اس سے آپ کو یہ سہولت ہوتی ہے کہ اگر کبھی اچانک آپ کے مہمان آ جائے اور آپ کو نہیں پتا ہے ان کے آنے کا اور اچانک مہمان آ جاتے ہیں تو آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے آپ آرام سے آپ کوکنگ کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کے مہمان آئے تو آپ بزار بھاگ رہے ہیں اور آپ کو جو ہے وہ شاپنگ کرنے جانے ہیں تو بہتر ہوتا ہے کہ آپ پہلے سے سمان آپ اپنا فریزر میں رکھیں گوشت کے بھی میں نے پورشن بنا کر اپنی جو میری جو ضرورت ہوتی اس کے حساب سے میں نے اس کے پورشن بنا لیتے لیکن میں یہ کرتی ہوں کہ جس تھیلی میں میں کسائی سے گوشت لے کر آتی ہوں وہ تھیلی میں پھیک دیتی ہوں کیونکہ وہ کافی خراب ہو چکی ہوتی ہے تو ان کو ساف ستری جو اپنی تھیلیاں ہوتی ہیں میں اس میں رکھ لیتی ہوں اگر ان میں کوئی پانی وغیرہ ہوتا ہے میٹ میں تو وہ بھی میں ریموف کر دیتی ہوں بہتر ہے کہ آپ جو شاپر آپ جس میں آپ جو پولیتھین کے بیگ جس میں آپ سٹور کر رہے ہیں گوشت یا تو آپ اس طرح سے گرہ لگائیں تاکہ آپ کو یاد رہے اور اگر نہیں ایسا رہتا تو آپ اس پہ پرمنٹ مارکر سے بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کس تھیلی کے اندر کون سا گوشت رکھا ہے مجھے تو میں لکھتی نہیں ہوں مجھے ویسی ہی یاد رہتا ہے کہ کون سا تھیلی کون سے گوشت کا ہے تو یہ بھی آپ کو بہت سہولت دیتا ہے کہ اگر آپ کے پاس گوشت رکھا ہے ہفتے بھر کا تو آپ جب دل چاہے آپ اس میں سے نکال کے آرام سے آپ کوکنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں اچھا یہاں گوشت کا کام میں ہمیشہ میں آخری میں کرتی ہوں جب میرا سارا جو فروٹس کا ویجیٹیبلز کا کام ختم ہو جاتا ہے تب میں آخری میں گوشت کا کام کرتی ہوں کیونکہ گوشت کا کام کرنے کے بعد آپ کو وہ جگہ وہ سرفیس اور وہ برطن سارے اچھی طرح سے واش کر لینے چاہیے ہاتھ بھی آپ کو اچھی طرح سے واش کر لینا چاہیے کیونکہ بیکٹیریا ہوتا ہے تو بیماریاں اس سے کافی بیماری پھیلتی ہے تو جس جگہ پہ آپ نے کام کیا اس کو اچھی طرح سے سابون سے کلین کریں اچھی طرح سے اس کو ساف کر کے پھر کسی کپڑے سے ڈرائے کر لیں آج کی ویڈیو میں میں نے آپ سے بہت سارے جو ٹپس ہیں وہ شیئر کرنے کی کوشش کی ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو آج کا پسند آیا ہے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا